اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین اس کتاب کا اوترن نسندہ سارے جہان کے رب کی عور سے ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ویقتی نے اسے خود گھڑ لیا ہے نہیں بلکہ یہ ستی ہے تیرے رب کی عور سے تاکہ تو سافدھان کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی سافدھان کرنے والا نہیں آیا شاید کی ویمارگ با جائیں آہوالذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استواء علی العرش ما لکم من دونہی من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے بیچ ہیں چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد سنگھاسن پر وراج مان ہوا اس کے سوا نہ تمہارا کوئی سمرتھک اور سہائک ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا پھر کیا تم ہوش میں نہ آگے دبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم كان مقداره الف سنت مما تعدون وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملوں کا سنچالن کرتا ہے اور اس سنچالن کا بیورہ اوپر اس کے پاس جاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی ماپ تمہاری گڑھنا سے ایک ہزار ورش ہے وہی ہے ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا پربت وشالی اور دیعوان جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی اس نے انسان کے سرجن کا آرم بھگارے سے کیا پھر اس کی نسل ایک ست سے چلائی جو تچھ پانی کی طرح کا ہے پھر اس کو نکھ شکھ سے ٹھیک کیا اور اس کے بھی تر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیئے آنکھیں دیئے اور دل دیئے تم لوگ کم ہی کرتگیتہ دکھاتے ہو اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے ملن کا انکار کرتے ہیں ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر نیوکت کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی اور پلٹا لائے جاؤ گے کاش تم دیکھو وہ سمیں جب یہ اپرادھی سر جھکائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اس سمیں یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم اچھا کرم کریں ہمیں اب بشواس آ گیا ہے جواب میں کہا جائے گا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر وقتی کو اس کا سن مارک دکھا دیتے مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا اتح اب چکھو مزا اپنی اس کرتوت کا کہ تم نے اس دن کے ملن کو بھولا دیا ہم نے بھی اب تمہیں بھولا دیا ہے چکھو ہمیشہ کے عذاب کا مزا اپنی کرتوتوں کے بدلے میں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستکبرون ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیتیں سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی پرشنسہ کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور گھمنڈ نہیں کرتے سجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو ڈر اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پھر جیسا کچھ آنکھوں کی تھنڈک کا سامان ان کے کرموں کے بدلے میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی پرانی کو خبر نہیں ہے بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بیقتی ایمان والا ہو وہ اس بیقتی کی طرح ہو جائے جو اوجہ کاری ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ہیں ان کے لیے تو جنتیں یعنی باغ رہنے کے ٹھکانے ہیں اتی تھی ستکار کے روپ میں ان کے کرموں کے بدلے میں اور جنہوں نے اللنگن کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے شاید کی یہ اپنی ودروہ نیتی سے باز آ جائیں اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے دوارہ نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے موہ پھیر لے ایسے اپرادیوں سے تو ہم بدلہ لے کر رہیں گے اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں اطح اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے اس کتاب کو ہم نے اسرائیل کی سنتان کے لیے مارگ درشن بنایا تھا اور جب انہوں نے سبر کیا اور ہماری آیتوں پر وشواس کرتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوہ پیدا کیے جو ہمارے آدیش سے مارگ دکھاتے تھے ان ربکہ ہوا يفصل بینہم یوم القیامت فیما کانو فیہی اختلفون یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں اسرائیلی پرس پر ویبھید کرتے رہے ہیں وَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اور کیا ان لوگوں کو ان اعتحاسی گھٹناوں میں کوئی مارگ درشن نہیں ملا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں کیا یہ سنتے نہیں ہیں اَلَمْ يَرَوْ أَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءَ اِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ اور کیا ان لوگوں نے یہ درشن کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک سوکھی اور چٹیل زمین کی اور پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فسل اُگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ سویم بھی کھاتے ہیں تو کیا انہیں کچھ نہیں سوجتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی لابکاری نہ ہوگا جنہوں نے انکار کیا ہے اور پھر ان کو کوئی محلت نہ ملے گی اعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو یہ بھی انتظار میں ہیں